پرویز مشرف کی نیگلیجنسی تو آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کا ٹرائل تو ہوگا لیکن آپ کے جو اپنے ساتھیوں کی نیگلیجنس ہے جو تیسری دوسری گاڑی میں بیٹھ کے وہ زرداری ہاؤس چلے گئے تھے اور منیسٹر نے بڑے پاورفول منیسٹر نے اب تک آپ نے ان کا احتساب نہیں کیوں سے نہیں پوچھا ہے میں دہشی میں چیز بتاؤں یہ کہہ دینا کہ بھاگ جاتاں رکل جانا ہوں بھی بھی خورا نخصہ آفت جس وقت ہی باقیہ ہوا شہید ہو گئی اور وہ بھاگ گئے ہم تو نہیں تھے اوڈا ہم تو اپنے پر علاقوں میں تھے پہلی تو یہ بات بتاؤں میں کہ اتنے بڑے جلسوں میں خود خواجہ صاحب والوں کو اس چیز کا تجربہ ہوگا کہ جب بھی کوئی گاری پیچھے ہوتی ہے اور جب رش بھرتا ہے تو لوگ ان گاریوں کو غائب کر دیتے ہیں آنے بھی نہیں دیتے ہیں ہم خود جہاں بھی جب بھی بی بی سکھر آتی تھی تو سیکنڈ گاری ہماری ہوتی تھی پیچھے کے امرجنسی نہ ہو جائے وقت ہم جب موو کرتے تھے تو ہمیں لوگ آنے ہی نہیں دیتے تھے گاریاں اور آجاتی تھی بیچ میں اور بلکل ہم غائب ہو جاتے تھے اس قسم کے ہم پرسنلی اس چیز کا ہمیں احساس پتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جو اٹھارہ اکتوبر کو واقعہ ہوا وہی دن سیم لوگ ہیں انہی لوگوں نے اٹیمٹ کیا بھی بچ گئی سیکنٹ اٹیمٹ ان لوگوں نے ادھر کر دیا اور یہ بھی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو جو ان سے ہم نے کی ہے وہ کسی ہم نے نہیں کیا وہ خواجہ صاحب ہمار صاحب تھے اور سارے جماعتیں تھیں ملکہ ہم نے یہ جلی شریف اپنے پارلیمنٹ کے طرح ایک ریزولیشن موو کیا اور ایک جو ان کو کہا گیا کہ آپ اس کی انسیلکشن کریں پارلیمنٹ نے کیا کہ آپ میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب کو اس چیز کا بتا ہوگا وہ صرف اس لیے کیا گیا کہ ہمارے ملک کے ایک تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی حقوران بیٹھ جاتا ہے وہ کوئی ایکشن کرتا ہے لوگ سچ کو بھی جوٹ سمجھتے ہیں اچھا آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا رحمان ملک صاحب کی انکوئری ہوئی ہے بابر عوان صاحب کی انکوئری ہوئی جن کا ذکرہ خائل صاحب کر رہا ہے پورا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی بھی کسی نے کسی جگہ ان کی بھی سستی تھی آپ نے انکوئری کیا ہم نے اپنے کافی دوستوں سے پوچھا کہ جو وہاں موجود تھے جو زملت خان تھا جو دوسرے دوست ہمارے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو کس فرق پتا پڑھا کہ بی بی شہید ہوئی اس نے کہا ہم نے کم سے کم بیس منٹ کے بعد پتا پڑھا کیونکہ جب ہم یہ واقعہ ہوا تو سارے ادھا ادھا چلے گئے غائب ہو گئے اور ہم نے کہا بی بی کیدھا گئی تو کہا کہ بی بی کی گاڑی جو ہے بخیری آفیت وہ نکل گئے بی بی چلے گئے تو ہم بڑا پرسکون ہو گئے کہ بھئی چلو بی بی تو نکل گئے پھر ہم لاشوں کے بیچے بھاگے کہ یہ لوگ مرے پڑے ان کوٹنے کوش کرے جو زخمی تھے تو بعد میں بیس منٹ کے بعد ہمیں پتا پڑھا کہ بی بی اسپتال پہنچئے اور بعد میں پتا پڑھا اس سے پر ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ بتائیے کہ نیگلیجنس ہے بابا روان صاحب کی اور رحمان ملک صاحب کی آپ سمجھتے ہیں کہ بلکو کلیر ہے ان کی طرف سے یہ ایک خدا نہ خاص سا نیگلیجنسی کہیں جا سکتی ہے کہ ان کی ہے کہ پیچھے تھے اور پھر میس ہو گئے دھکم دھکامے ہو گئے باقی میں اس چیز کا تو اللہ ہی کہا ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے یا کس کی نیگلیجنسی جیسے یہ واقعہ ہوا ہے اگر وہ پیچھے ہوتے یا وہ بچ جاتی بھی بھی یہ تو ایک فائر ہوا یہ تو کس کے سمجھا جو واقعہ تھا جو پیچھے ہوتا بھی تو کیا کر سکتا تھا کوئی نہ مچا سکتا تھا چیز کو پھر مشرف کے پیچھے کیوں لگے ہوئے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے تو پھر مشرف کو بھی چھوڑتے ہیں کسی بات یہ نیگلیجنسی مشرف کی طرف سے ہوئی آپ کہتے ہیں ہمارا مجرم آپ کے ساتھیوں کی طرف سے ہوئی مشرف کی نیگلیجنسی تو نہیں کہی جا سکتی نیگلیجنسی اور انوالمنٹ دیکھیں نا نیگلیجنسی اور انوالمنٹ میں فرق کا ہے میں تو سمجھتا ہوں جب اسے کہا گیا ہے کہ اس کو پتا تھا اس کو کہا گیا وہ جو سیکیورٹی دی گئی وہ بالکل ناکر سیکیورٹی تھی اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے جو نشانت ہوئے گئے آپ نے دیکھا کہ اٹھارا اکٹو لکھ کے لئے یہ بلکل کلیر ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ ملوث نہیں ہیں ابھی تو جیسے ابھی بات آئی ہے نا ایک جنرل کے لئے کہ نریم کی کہ بھئی اس کے کہنے پر یہ دھویا گیا اب تو کننیکشنس خود آئیں گے نا میں ابھی کہہ دوں کہ یہ ملوث ہے اس کو تو کہہ گئے حقوبت پہلے کہتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تو یہ چیزیں سامنے ہیں گی دیکھیں اٹھارا اکٹو بر کا جو باقیہ ہوا ادھر بھی یہی ہوا کہ بی بی کا ایک گھنٹے کے اندر وہ سارے ایریا کو دھو دیا گیا وہ جو گاڑیاں تھی وہاں وہ غائب ہو گئی جو گاڑیاں بم میں دھماکے میں جل گئی تھی وہ گاڑیاں غائب ہو گئی یہاں بھی یہی ہوا جیسے یہ باقیہ ہوا کہ ایک گھنٹے لیٹ گھنٹے کے بعد دھویا گیا کننیکشنس کو ہی تو ہے نا جس نے یہ آرڈر دی ہے اور وہ جو پولیس آفیس ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فلانے ایمائی کے جنرل نے آرڈر دیا کہ اس کو دو دو صاف کر لو جلدی کرو تو کیوں دیا کس کا انترین ملاوث ہے آپ سمیتے ہیں مشارف نظر آتا ہے اور آپ اس کا ٹرائل کریں گے بہتکل کریں گے چیز صاحب یہ کتنی ساتھ آخر مینے بات ہیں جب ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ریزولوشن لے کیا میں نے کہا تھا ہم سے ریزولوشن نہ لائے گیا میں نے کہا جی متفقہ ریزولوشن ہوگا تو پھر ہم اس کو واپس لائیں گے اس وقت انہوں نے روڑے اٹکائے ہمارے اس ریزولوشن کے احفت میں اگر اس وقت ہی یہ ہمارے ساتھ مل کے اس کے خلاف متفقہ ریزولوشن پاس کر دیتی ریزولوشن کی کوئی لیگل ویلیو تو نہیں ہوتی لیکن وہ اظہار تو ہوتا ہے نا ایک رائے کا متفقہ رائے کا پارلیمنٹ کی رائے کا اظہار تو ہوتا ہے تو وہ واپس لائیں جب تک اب آرٹیکل سکس کوپریٹیو نہیں کریں گے جب تک سزا اور جزا کا نام جو پروسس جو ہے اس سب سے اوپر جو طبقہ ہے اس ملک کے اندر اس کے اوپر لاغو نہیں ہوگا تب تک یہاں پہ حالات اس ملک میں ٹھیک نہیں ہوں گے یہاں پہ سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف غریب آدمی جو جو گلی محلے بزاروں میں جو آدمی ہے اس کے لئے باقی قتل کر کے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں آٹھ نو سال ملکی بربادی کرتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں باہر جا کے رہتے ہیں ان کو پروٹیکل دیا جاتا ہے یہ پروٹیکل ہم نے تو نہیں بھی ڈراؤ کیا وہ بیٹے شکومت میں میرے خلیقے دراؤ کیا ہم تو ابھی بھی اس کی مالش کر رہے ہیں ہم تو ابھی بھی اس کی مالش مولش کر رہے ہیں کسی نہ کسی کو تو لٹکائیں باستر سال ہو گئے ہیں کسی کو لٹکائیں تاکہ یہ سائیکل ریورس تو یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ دکھ اور اس کا اندھیرے کا اور دکھوں کا جو سائیکل ہے یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کو ریورس کریں کسی کو لٹکائیں کسی کے جز سزا اور جزا کا جو پروسس ہے جو نظام جو ہے وہ ہائیسٹ لیولیس سٹیٹ کے اوپر جو ہے لاغو کریں بلکو ٹھیک ہے میرے خواہد صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں پروسس یوں محسوس ہوتا ہے پرویز مشرف کے آخری مکے یا آخری گولی کا وقت آ گیا ہے ان کے وہ دوست ان سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں جن کے بھروسے پر یہ پاکستان کے مظلوم عوام کو مکے دکھاتے تھے یہ سو پچاس لوگوں کی حلاقت کو عوامی طاقت کا مظہرہ کہتے تھے یہ نواب اکبر بکٹی کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ یہ انیس سو اکتر نہیں جن کے بھروسے پر یہ افتحار محمد چودری کو ماضی کا قصہ اور لال مسجد قلدیشت گردوں کا ٹھیک آنا کہتے تھے اور جن کے بھروسے پر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شیف میری لاشتے گزر کر پاکستان آئیں گے مجھے لگتا ہے ناظرین پرویز مشرف کا بھروسہ ٹوٹنے اور ان کی توقعات کی کشتی میں سراخ ہونے کا وقت آ گیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے ناظرین پرویز مشرف کا انجام جلی کے عامر جنرل پنوشہ جیسا ہوگا یہ اپنی غلطیوں کے فصل کاٹ کر دنیا سے رخصت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو برے وقت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ